پورے قرآن میں ایک لاکھ کئی ہزارہ صحاب میں سے اگر نام لے کر کسی صحابی کا ذکر ہوا ہے تو وہ حضرت زید بن حارسہ کا نام ہے کسی نے ان کو پکڑا بیچ دیا پھر بکتے بکتے حضور علیہ السلام کی ملک میں آگئے ان کے والد اور ان کے چچا ڈھونڈتے ڈھونڈتے اطراف عالم میں گھومتے گھومتے حضور علیہ السلام تک پہنچے عرض کیا کہ حضور اگر آپ جو قیمت لینا چاہیں لے لیں ہمارا بیٹا آپ کی ملک میں ہے آپ اسے چھوڑ دیجئے تو آپ نے فرمایا کہ آپ اپنے بیٹے سے مل لیجئے اگر وہ جانا چاہے تو بغیر قیمت کے آپ کے ساتھ چلا جائے اور اگر وہ نہ جانا چاہے تو تم اسرار نہیں کرو گے انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹے کو آزادی ملے تو وہ کیوں نہیں جائے گا تو زید کو اختیار دیا گیا کہ اگر تم اپنے باپ کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو تم جا سکتے ہو کوئی اس کی قیمت ہم وصول لیں کریں گے تو زید بن حارسہ اپنے والد حارسہ سے بولے کہ اباجان کبھی دل اداس ہو جائے تو ملنے آ جائے کرو یہ درد تو مر کے بھی نہیں چھوڑ سکتا یہ غلامی ہزار آزادی سے بہتر ہے تو تب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے تو حارسہ واپس چلے گئے کہا میں مطمئن ہوں کہ اس کو باپ سے زیادہ یہاں پیار مل رہا ہے